hi guys welcome to my youtube channel آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ سب کی فیوریٹ ایکٹریس گنزا حاشمی کی بائیوگرافی لیکڈ ویڈیوز اور آفیئرز کے بارے میں تمام معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن سب سے پہلے اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں let's start our ویڈیو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں گنزا حاشمی پاکستان کی کم عمر مشہور ترین ایکٹریس اور اپنا نام چھاپنے والی ایک لڑکی ہے انہوں نے بہت کم عمر میں ایسی کامیابی حاصل کر لی جس کو لوگ سالوں میں حاصل کرتے ہیں لیکن انہوں نے سترہ سال کی عمر میں شعبہ یا انڈسٹری میں قدم رکھا اور آتے ہی دھوم بچا دی انہوں نے اپنے پہلے ڈراما سیریل سے ہی اپنا لوہا منوانا سٹارٹ کر دیا اور اب وہ پاکستان کی مانے جانے والی ایکٹریس میں شمار ہو جاتی ہیں اور ان کی مشہور ہونے کی سب سے بڑی وجہ ان کی خوبصورتی اور ان کی پرسنیلٹی ہے کیونکہ ان کی لوکس بھی بہت اچھی ہیں اور اس کے علاوہ وہ پاکستان کی ٹاپ ترین مارڈلز اور خوبصورت ترین ایکٹریس میں شمار ہوتی ہیں اور ان کی خوبصورتی کا راز ان کے دیانہ دارانہ رویے میں ہے وہ بہت ہی اچھی اور پور اخلاق خاتون اور ایکٹریس ہیں اب ہم آپ کے ساتھ ان کے ڈراماز اور ٹیلی فلمز شیئر کرنے جا رہے ہیں جو آج تک وہ جن میں رول پلے کر چکی ہیں تو ان میں سب سے پہلے دلاویز گلو کلزار تو میرا جنون محبت تم سے نفرت ہے تم سے کہنا تھا آزمائش مور محل دلدل عشق تماشا وہم سیرت حقیقت تو عشق ہے اور اس کے علاوہ ایک اور ٹیلی فلم ہے رو پوش جس میں انہوں نے ایک لیڈنگ رول پلے کیا حارون قادوانی کے ساتھ عبداللہ قادوانی کے بیٹے جو تقریباً دو تین ماہ یوٹیوب پر ٹاپ ٹرینڈ پر مووی رہی اور بہت ہی کم عرصے میں ٹو ہنڈر میلینز کراس کر گئی اور اب بھی ٹرینڈ پہ جا رہی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور ڈراما تھا ان کا دو ہزار بائس میں آئے تھا مولت دیوارِ شب تشنگی دل کی سنگسار من چلی روک سکو تو روک لو لمح اور بھی بہت سے ہیں لیکن میرے علمیں ابھی تک یہی آتے ہیں جو میں نے پرسنل دیکھے ہیں میں آپ کو رکومنڈ کروں گا دلہ ویز آپ کو دیکھنا چاہیے اب بات کرتے ہیں ان کی لیکڈ ویڈیوز کی الحمدللہ ان کی اب تک کوئی بھی ویڈیو لیک نہیں ہوئی لیکن میں آپ سے یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ جو سرچ کر رہے ہوتے ہیں فلان کی لیکڈ ویڈیوز فلان کی لیکڈ ویڈیوز لیکڈ ویڈیوز ہوتی نہیں ہیں بلکہ یہ جو فیک یوٹوبرز ہوتے ہیں یہ فیم حاصل کرنے کے لیے تھم نیل پر یہ چیز لکھ دیتے ہیں اب میں نے بھی لکھی تھی یہی چیز دیکھ کر آپ اس ویڈیو پر آئے ہو لیکن ایک قسم کی لیکڈ ویڈیوز کسی کی دیکھنی بھی نہیں چاہیے اور اس کی تو ہیں بھی نئی لیکڈ ویڈیوز اور کچھ عرصہ سوشل میڈیا پر ان کا فیر حارون قادوانی کے ساتھ بڑا مشہور رہا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں اس میں حقیقت کچھ بھی نہیں کیونکہ حارون قادوانی عبداللہ قادوانی کا بیٹھا ہے اور وہ ایک انٹریو میں کہہ رہے تھے کہ پہلے میں نے خود کو اسٹیبلش کرنا ہے اس کے بعد ہی شادی کروں گا ابھی اس کا شادی کا کوئی پرام نہیں لیکن ان دونوں کی جوڑی اس فلم روپوش میں بہت ہی اچھی لگ رہی تھا آپ کو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں لازمان بتانا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے ہوسٹ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ